اکبر پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ پورا نام زلال الدین محمد اکبر پورا مغل اتحاس جو ہے وہ اس کی دھوری اکبر کا کال ہی ہے کیول اس لیے نہیں کہ اس نے پچاس ورش تک شاسن کیا مغل کال کے پچاس ورش اکبر کو ہوں یدی ایسی بات ہوتی تو اورنگ جیب بھی اتنا ہی مہتپورن مانا جاتا کیونکہ اورنگ جیب نے بھی پچاس ورش شاسن کیا لیکن اکبر کا کال اس لیے بڑا پرسد ہے کہ اس کے کال میں جو پریورتن آئے وہ چر ہو گیا ستت ہو گیا اکبر کا جن پندرہ سو بیالیس میں جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ ہمائیو جب بھاگ رہا تھا خدیڑا جا رہا تھا اس دوران امرکوٹ کے راجہ ویرمل اس کے محل میں اکبر کا جنب ہوا یہ علاقہ سندھ میں ہے اور اس کی جو ماں تھی وہ شیعہ تھی یعنی ہمائیو کی شیعہ پتنی حمیدہ بانو بیگم کا بیٹا اکبر ہمائیو کی مردی کے سمیں اکبر سویم سکندر سوری کے خلاف لڑائی لڑھ رہا تھا اپنے سنرکشک بیرم خان کے ماتحت کے انترگت رہتے ہوئے وہ وہاں ویست تھا جب اسے ایک خبر آئی کہ اس کے پتا جی کے مردی ہو گئی یہ ایک خبر بڑی اچانک تھی اور اس اچانک خبر کا پہنچنا وہ بھی اس سمیں جب وہ سکندر سوری سے لڑائی لڑھ رہا ہو گرداز پور علاقے میں جہاں اسے مردی کا سمچار ملتا ہے تورن بیرم خان ایک اچھے سنرکشک کے ناتے اس نے ایٹوں کا سنبھاسن بنایا اور ایٹوں کے سنبھاسن پر اسے بیٹھا کر اسی دن اسے سمبراد گھوشت کر لیا اکبر کا راجہ بشیخ اس پرکار ہوا یعنی آپ دیکھئے کہ ایک کے بعد ایک مغل سنستھاپک اس کے بعد ہمائیو اس کے بعد اکبر تینوں کا جو راجہ بشیخ ہوا بڑی بچت پرستیتیوں میں ہوا اور یہ وہی مغل شاسن ہے جس نے بھارت کی تحاص کو بدل لیا راجہ بشیخ کے بعد اکبر کے سامنے کئی سمسیائیں شروع ہو گئیں جن پرستیتیوں میں اکبر گدی میں آیا اس کے بعد جو اس کی اور سمسیائیں ہوئیں جو ابھی ہم نے بتایا تو اس کی سمسیائیں بڑھتی ہی گئیں لیکن اس میں سب سے بڑی سمسیہ تھی ہیمو کا بڑھتا پربھاؤ ہیمو کی بڑھتی ہوئی شکتی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہیمو سویم میں ایک بہت طاقتور شکتی ہو گئی ہے اس نے تو اپنی طاقت اتنی بڑھا لی تھی اور دلی اور آگرہ پہ بھی ادکار کر کے اپنے کو خود کو وکرما دیتی نام سے گھوشت کر دیا تھا اپنے کو سوائم کو اس نے وکرما دیتی نام کی اپادی بھی دے دی تھی لیکن سو بھاگے تھا کہ اکبر کے پاس بیرم خان تھا وہی بیرم خان جو اس کا اتینت وشوشنی اتینت سوامی بھکت چند رکشک تھا آخر اکبر اس سمیں ایک طریقے سے مائنر ہی تو تھا ایک بچہ ہی تو تھا اس کو نشت روپ سے کسی کے وردھرست کی جورت تھی اور وہ وردھرست اسے بیرم خان جیسے سوامی بھکت سن رکشک کے روپ میں ملی اور یہی سے اس کی سمسیاؤں کا نراکرن شروع ہوتا ہے اور شیگر ہی جلدی ہی ایک کے بعد ایک ساری سمسیاؤں کو نپٹاتے ہوئے ان کا سمہ دھان کرتے ہوئے اکبر آگے بڑھنے لگا پندرہ سو چھپن کو پانی پت کی دوسری لڑائی ہوئی پہلی لڑائی بابر نے ابراہیم لوڈی کو پراجت کر کے مغل ونش کی ستھاپنا کی تھی پندرہ سو چھپن میں ٹھیک تیس سال بعد پندرہ سو چھپن یہاں ہیمو کی فوج کو جو سوائم میں ایک بہت شکتشالی راجہ کا روپ لے رہا تھا اس کو پراجت کیا اکبر نے بیرم خان کے نترت میں اور پراجت کر کے مغل سیناؤں نے دلی پر واپس اپنا کبجہ کیا پندرہ سو چھپن کو ہی اکبر کے بھارت سمبراد بنانے کی گھوشنا کی گئی اور جلدی ہی آگرہ بھی مغلوں کے ہاتھ آ گیا ہیمو پوری طرح پراجت ہو گیا اور اس پرکار یہ جو پانی پت کی دوسری لڑائی ہے وہاں بھی پانی پت کی پہلی لڑائی سے کوئی کم اہمیت نہیں رکھتی تو دوسری لڑائی ہوئی ہیمو اور بیرم خان کی فوج جو اکبر کی تھی واسطہ میں ان کے بیچ کی لڑائی مغل راجہ اکبر کو بھارتی اتحاس میں مردکالین اتحاس میں ہم جتنے شاسک ہوئے اس میں سروشیشتستان سروشستان دے سکتے ہیں جیسے پراشین کال کے بات کریں بھارت کے پراشین اتحاس کی پراشین بھارت کے اتحاس کی تو جو ستھان اشوک کو ملتا ہے مدکالین اتحاس میں وہی ستھان اکبر کو ہے وہی اکبر جسے اتنا سنگھرچ کرنا پڑا جس کے پتا جی کو اتنا سنگھرچ کرنے کے بعد ستہ ملی تھی اکبر نے نہ کیول اپنے ساملاج کا وستار کیا اس کو بڑھایا بلکہ اسے ایک بہت وشال بہت مضبوط اور سروادک سمپن راجی بنا دیا سمپنتا یعنی دھن اپار دھن وشال ساملاج اور وشالتا اور سمپنتا کے ساتھ مضبوطی دینا یہ تینوں کار اکبر نے بکھو بھی کیا اس نے ہندو کش پروت تک اپنے ساملاج کی سیماؤں کا وستار کرنے اور ایران کے سفویوں اور توران کے اس بیکوں کی وستار وادی اوجناوں پر نینترن ثاپت کرنے میں سفلتا پراپ کی اپنی سیمہ ایک اور اس کو ایک خطرہ تھا کہ ایران کے بادشاہ سفوی ونش کے بادشاہ اور ایسی توران توران جو ہے مدھی ایشیہ میں وہاں اس بیکوں کی جو نیتی تھی وستار کرنے کی جس میں سمبھاؤنا تھے کہ وہ لوگ بھی بھارت کے اور بڑھیں اور خاص کر تب جب بھارت دودھ اور شاہد کے دیش کے روپ میں پرسید تھا اسے اکبر نے روکنے میں جو کابل تتھا کاندھار سے لے کے پور میں بنگال تک اور اتر میں کشمیر سے لے کے دکشن میں گوداوری تک فیلا ہوا تھا اکبر کا وشال سامراج جو پشم میں کاندھار کابل سے لے کر پور میں بنگال تک اتر میں کشمیر سے لے کے دکشن میں گوداوری ندی تک اتنا وشال سامراج اکبر نے بنایا اور اس کو اسطحپit کیا یہ سامراج اتنا وشال ہو چلا تھا کہ اس نے پندرہ پرانتوں میں باٹا اور اس کے پیچھے اس بھاجن کے پیچھے مقصد تھا سموچت اچھی پرشاسنک اور راجنیتک پکڑ پندرہ پرانتوں میں باٹنا اور اس سدیش کے ساتھ باٹنا اس نے اس کی شروعات اکبر نے کی اکبر واسطوں میں دیکھا جائے تو پہلا راشتری سمبرات بھارت کا مانا جا سکتا ہے اسے راشتری سمبرات کا گروہ کہا جا سکتا ہے راشتری کارت ہوتا ہے کہ اس نے ایسی سانسکرت کا پرادربھاؤ کیا ایسی سانسکرت کو بڑھاوا دیا جو سم مشرط تھی راجنیت ہو چاہے پرشاسن ہو چاہے ساماج ہو دھارم ہو اس کے علاوہ سانسکرت ہو سب ہی ماملوں میں نئے پریبھاش نئے آیام اکبر نے ستھاپت کیا کھتروں میں سامنجس پرسپر مندتو کی بھاونا اور ایکتہ ایسی دیکھی گئی بھارت اسی کے کال میں پہلی بار ایک راشت کے روپ میں اُبھرا اس کے پورو کا بھارت کیسا تھا کہا جائے تو واسطہ میں وہ بھارت نہیں تھا بلکہ چھوٹے 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 سیکڑوں راجیوں میں بھبازت سیکڑوں راجیوں میں بٹا ہوا ایک بھوگولک شیطر ہوا کرتا تھا ایک بھوگولک سرچنا تھی اکبر کو ہی شریع جاتا ہے کہ اس نے اسے ایک بھارت کا نقشہ دینے کا پریاز کیا ایک کشل پرشاسنک ویوستہ دی ایک ایسی ویوستہ جس کی ایک اپنی سمان تھا اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکبر کے کال نے آرث ایک تا بھی دیکھی اور ساماج ایک تا بھی دیکھی دین اے الہی جس کے بارے میں آپ نے نشت روپ سے سنا ہو گا یہ ایسا سنگ اکبر نے بنایا دین اے الہی ایک ایسا سنگ بنایا جس میں وہ سبھی دھرموں کے شامل تھے اور انہی لوگوں کو شامل کرنے کا آمن تر دیا اور اس دین الہی میں سبھی دھرموں کی جو اچھے وچار ہیں اچھی باتیں ہیں وہ سب سراہنی تتووں کو اس نے سممشرت کیا اور اس پرکار ایک نئے سنگ کی اس تھاپنا کی جسے ہم دین اے ہلا ہی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اکبر نے فارسی بھاشا کو راجکی بھاشا گھوشت کی اور اس پرکار پہلی بار بھارت میں بھارتی بھاشا کو چھوڑ ایک انہ بھاشا ہمارے یہاں نے ایک انواد بھاگ بھی بنایا اور جتنے بھی یہاں کے جو گرنٹ تھے یہاں کے جس کے پشتکیں تھیں جو قانون سے سمبند تھیں راجاؤں کے آدیش سے سمبند تھیں ان سب کا انواد اس بھاگ کے دورہ کیا جاتا تھا یہ اسی بھاگ کے نرکشن میں بہت سارے دھارمک گرنٹ بہت سارے ایتیہاس گرنٹ اور ان طرح کی پستگوں کا انواد کار سمپند کرائے گیا اکبر شاسن کال جہاں ان سب باتوں کے لیے جانا جاتا ہے راشتیتہ کی بھاونہ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اسی پرکار اکبر کے کال میں ہم اس تھاپت کلا ایک بہت وشال کا معنی دیکھتے ہوں اکبر کی چتر کلا اس کے کال کی ستھاپت کلا اور اس کے کال کے ان ایسی کلاوں کے بارے میں بات کریں سنگیت کلا دیکھا تو اس میں کوئی دو مت نہیں کہ اس کال میں اس نے راشتری ویچار دھاروں کو اور ساتھ ہی راشتری آدرشوں کا سما ویش کیا ہے سو یہ راشتری تا ایک طریقے سے ہم پہلی بار اس کال میں دیکھتے ہیں بھارت کے پریپرکش میں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین ایلہی جس کی جو سنگ اس نے شروع کیا تھا اس نے بھی اس بھاونا کو پروش چاہیت کیا اس نے بھی بھاونا کو آگے بڑھایا ید یہ بھی اس میں بہت کم صدق تھے لیکن اس کا اثر تو ضرور پڑا سامن جس کی بھاونا بندھ کی بھاونا اور اس کو ساتھ ہی بھارت کو ایک راشت کے روپ میں لے کے چلنا یہ اکبر کا ایک اہم یوگدان ہے اکبر کے بعد اگلا شاہ سکھ تھا جہانگیر سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس جہانگیر فتح پور سیکری کے جو صوفی سنت تھے شیخ سلیم چشتی ان کے اشیروات سے اس کا جنب ہوا تھا اور اکبر کی پتنی جو دھا بھائی کا وہ پتر تھا تو اس پکر یہ بیک گراؤن جو بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے تات پر یہ ہے کہ اکبر اپنے شاسن کال میں سوفی سنتوں کو بھی بہت اہمیت دیتا تھا اور اسی کے اشیروات سے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو دھا بھائی کو پتر ہوا تیس اگس پندرہ سو انہتر میں سلیم نام سے اس بالک کا جنب ہوا تھا اور اتحاس میں اسے جہاں گیر کہتے ہیں شاسن پر بہت پربھاؤ تھا سولہ سو گیارہ میں جہاں گیر نے مہرون نسا کو مینا بزار میں دیکھا اور اس کے روپ سے مہت ہو گیا مہرون نسا سے اس نے ویباہ کر لیا اور جب ویباہ کیا اس سمیں جہاں گیر کی آئیو ترالیس ورش کی تھی اور مہرون نسا کی آئیو پیتیس ورش کی تھی جانے دونوں میں آٹھ ورش کا انتر تھا یہی مہرون نسا ویباہ کے بعد نور جہاں کہلائی نور محل کا نام بھی اس نے دیا یہ اپادیوں اس نے دی اور نور جہاں سویم میں ایک ستہ بن گئی سولہ سو ستہ میں جہاں گیر کی موت ہو گئی اور اس کی موت کے بعد شاہ جہان شاسک بنا شاہ جہان سولہ سو ستہ ستہ سی سولہ سو انتھا ون جہاں گیر کا پتر سولہ سو اٹھائیس کو اس کا راجیہ بھیشیک ہوا آگرہ میں اور بس راجیہ بھیشیک کے بعد ہی ایک طریقے سے اسے کئی فرنٹ پر یدھو کا ودروہ کا سامنا کرنا پڑا لودھی ونش جو اس سمیں کچھ کھتروں میں ابھی بھی طاقت ور تھا اس کے ودروہ کا اس نے دمان کیا آپ کو یاد ہوگا پندرہ سو چھبیس میں بابر نے ابراہیم لودھی کو پراجت کر مغل ونش کی ستھاپنا کی تھی مغل ونش کے شاسن کی ستھاپنا کی تھی اس پریوار سے ابھی بھی اسی طرح سولہ سوٹھائی سنتیس میں بندیل خند بندیل خند کا جو راجہ تھا جس کا نام تھا جدھار سنگھ بندیلا اس کا بھی اس نے دمان کیا اس کے دروہ کا بھی اس نے کچھلا اور اس پر ایک جو مدی بھارک کا کھتر ہے وہاں پر کسی طرح کی شانتی استھاپت کرنے کے پریاس میں اس کو سفلتا ملی بندیل کی سماپت کے بعد سولہ سو اکتیس بتیس میں شاہ جہان کا سامنا پرچ گالی فورسس سے ہوتا ہے پرچ گال پہلی بار ہم سنتے ہیں کہ کس طریقے سے ودیشیوں سے سفید چمڑی والوں سے یوروپیان سے بھارتی سمرات کا سامنا ہوتا ہے اور پرت گالی لوگ جو کچھ پریاس کر رہے تھے یہاں پہ اپنے ورچ کو بڑھانے کا اس کے مدی نظر شاہ جہان کو سبق سکھانے کی عاشق پڑی اور اس نے ان کو دمن کیا ان کو کچھلا ان کو پراجت کیا اور یہاں پر ہم پہلی بار سنتے ہیں مغل ستہ کے دوارہ جسی یوروپین طاقت کو پراجت کرنے کی بات میر زملہ جو اس سمیں گول کنڈا کا وزیر بنائے گیا میر زملہ گول کنڈا کا وزیر بنائے گیا وزیر بنانے کی خوشی میں میر زملہ نے کوہ نور نام کا جو ہیرہ جوہرات ہے وہ اس نے شاہ جہان کو بھیٹ کیا تھا تو کوہ نور کی چرچہ بھی کوہ نور کی باد بھی پہلی بار یہاں پر آتی ہے 1636 کی جو سندھی ہوئی اس میں گول کنڈا بیجا پور مغل آدھینت میں آ گئے مغل سامراج کا حصہ بن گئے اور اس پر دکشن کی اوڈ ایک طریقے سے مغل سامراج کا وشتار ہوا اس کے ساتھ ہی شاہ جہان نے کاندھار پر بھی وجائے پر کی آپ کو یاد ہوگا اکبر کا حمائیو کا جکر کرتے ہوئے میں نے کاندھار کی چرچہ کی تھی یہاں پر اس نے پنا وجائے پائی لیکن دوربھاگے سے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا جو مدھی ایشیا کا بھیان اس نے چلایا تھا ایک تو دکشن ایشیا دکشن بھارت اور مدھی ایشیا اس میں اسے زیادہ سفلتہ نہیں ملی سولہ سو سنتاون میں شاہ جہان بیمار پڑا گمبیر بیماری سے گرسط ہو گیا اور ستمبر سنتاون کو جب وہ آگرہ گیا تو اس کی بیماری بہت بڑ گئی شاہ جہان کے چار پتر تھے دارہ شکو اورنگ جیب شاہ شجا اور مراد بکش بیماری کی ستھی میں شاہ جہان نے دارہ شکو کو اپنا اتراد کاری گھوشت کیا اور دارہ شکو ایک بڑے الگ طریقے کا ویکت تھا الگ وچار دھارہ کا تھا الگ سوچ کا تھا دربا کے سے اس کو گردی میں بیٹھانا انے پتروں کو راست نہیں آیا اور اس پکار شاہ جہاں کے رہتے رہتے ان چاروں بیٹوں کے بیچ میں ستہ سنگھر شروع ہو گیا گردی کے لیے لڑائی شروع ہو گئی اترہ دکاری کے لیے لڑائی شروع ہو گئی اور انتتہ ان یدھوں میں ویجائے کے بعد اور انگ جیب نے اپنے سبھی بھائیوں کو مارا اور دلی کی گردی پر بیٹھ گیا تو اس پکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ جہاں کے کال میں بڑی اتھل پتھل مچی ستہ کو لے کر اور سمبھوتہ یہیں سے ہم مغل کال کی گرہوٹ کا اتحاس بھی دیکھ سکتے ہیں اور انگ جیب پندرہ مئن سولہ سو انسٹ کو فارمل طریقے سے دلی کی گردی پر آیا دلی کی گردی پر بیٹھا اب ہم آتے ہیں مغل سامراج کے اس انتم مہتپون شاسک کے بارے میں جاننے جسے اورنگ جیب کے لام سے جانا جالتا ہے ویسے شاسن تو اورنگ جیب کے بعد بھی کئی ورشوں تک رہا اور بھی شاسک آئے لیکن یدی ہم اصلی شاسکوں کی بات کریں سامرات کی بات کریں تو اورنگ جیب انتم سامرات ثابت ہوا جس نے واسطوں میں دیش کی ستہ سمال لی تھی اورنگ جیب کا جنم سولہ سو اٹھارہ میں اجین میں دہوت کے پاس ہوا اجین مدر پردیش میں ہے مہا کالیش پر مندر کے لئے پرسد ہے وہاں اس کا جنم ہوا اور سولہ سو اٹھارہ میں بیس ورش کے آئے میں اس کا ویواہ ہو گیا دل راست بانو بیگم نام کی کنیا سے جس بعد میں رجیہ بی بی بھی کہتے تھے اس کے نام سے بھی پکارہ جاتا تھا تو اس پکار سولہ سو اٹھارہ میں ویواہ کے بعد سولہ سو انتھاون میں اس کا بڑی ہربڑی میں راجہ بھی شیخ ہوا کیونکہ ستہ جیسے بدلتی ہے تو بڑی انشتتہ کی ستھی پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کا دورپیوگ ستہ کے جو ان کے ان کے ان اس کا دورپیوگ کرتے ہیں اس لیے پتہ کی مردی پر ترن بڑی ہربڑی میں آرنگ جیپ گردی پر بیٹھا گیا اس کا راجہ بھی شیخ ہوا لیکن ویدیوت روپ سے اس کو آگرہ کا سمحاسن اور دلی کے میور سمحاسن سولہ سو انسٹھ میں سکسٹین فیفٹی نائن میں اسے فارمل طریقے سے گردی پر بٹھائی گیا جسے اس سمحاسن پر جو میور سمحاسن کے نام سے پرسد ہے ستمبر سولہ سو چھاسی کو بیجا پور اور اکٹوبر ستاسی میں گول کنڈا پر آرنگ جیب نے وزہ پائی اور اس پر دکشن کی اور اور بڑھا وہ کام جو شاہ جہان نے شروع کیا تھا اسے تو اس نے گول کنڈا اور اس کے ساتھ ہی بیجا پور کو اپنے قبضے ملیا لیکن گدی میں بیٹھنے کے کئی ورشوں بعد سولہ سو چھاسی ستاسی میں دکشن بھارت میں اس سمحے شیوہ جی کے ساتھ راجہ جی سنگھ ان دونوں نے ایک سندھی کی تھی جس کا نام تھا پرندر کی سندھی شیوہ جی مہان جن کا آپ نے نام سنا ہوگا انہوں نے ایک سندھی کی راجہ جی سنگھ سے پرندر کی سندھی اور اس سندھی کے تحت شیوہ جی جو ہیں وہ اورنگ جیب کے پاس گئے لیکن دور بھاگ گئے انپیکشت روپ سے اورنگ جیب نے شیوہ جی کو قید کر لیا اور قید کھانے میں ڈال دیا یہ تو شیوہ جی کی چھاپا ماری پرورتی ان کے اپنے طریقے کی شیلی تھی کہ جو پوجا کے لیے جو پھل پھول ان کے پاس آتے تھے اس کی جو ٹوکری تھی اس ٹوکری میں بیٹھ کے ایک دن شیوہ جی بھاگ نکلے اور اپریل سولہ سو سو سی کو دور بھاگ سے شیوہ جی کی مرتی ہو گئی شمبہ جی شیوہ جی کے اتراد دکاری بنا اور سولہ سو نو آسی سکسٹین ایٹی نائن کو اورنگ جیب نے شمبہ جی کا قتل کر دیا اس کے ساتھ یہ بات اس لیے مہتپورن ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بعد اورنگ جی اور مراتھاوں کے سمبند کڑوے ہوتے چلے گئے مراتھا لوگ سو ایک بہت طاقتور قوم تھے تو جب سولہ سو سو سی میں شیوہ جی کی مرتی ہوئے اور ان کا اتراد کاری شمبہ جی بنا تو اورنگ جیب نے سولہ سو نواسی میں اس کو قتل کرا دیا اس قتل کے بعد تو مراتھے اورنگ جیب کے پرمنن شطر بن گئے اور اورنگ جیب کی حالت دن پتلی ہوتی گئی دکشن میں ہی وہ لگاتار الجھا رہا انہی مراتھاؤں کے بیچ ہی لگاتار وہ ویست رہا پرنام ویست رہا نے اس کو اس کے شاسن کو کمزور کر دیا اتینت بھاگ دور کے قارن یہ جو اورنگ جیب ہے وہ بار بار بیمار پڑنے لگا جیسا ہم نے بتایا کہ اتر سے دکشن اور پورا پششم سوی طرف اس کو بھاگ پڑھ رہا تھا تو ابھی مار پڑھ گیا اور مار سترہ سو سات میں اس کی مرتی ہو گئی اس پرکار سولہ سو انٹھاؤن سے سترہ سو سات پچاس ورش کے کال کو یدھی ہم دیکھیں تو مول روپ سے اورنگ جیب کا پورا سمیں ویدروہوں کے دمن میں ہی بیتا اور وشیش روپ سے اسے پرستیتیاں ایسی بن گئیں کہ اسے ادھکتر سمیں اپنے راج سے باہر رہنا پڑا اور دکشن میں اس نے کافی سمیں نکالا تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اورنگ یہ لمبے کال کے بعد بھی اتنا سفل نہیں ہو پایا دولت آباد میں اس کا دفن ہوا سترہ سو سات میں اس دفنائے گیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں مغل شاسن کا پتن مغل سامراج کا پتن مغل شاسن تو بنا رہا پر ایک سامراج دھیرے سیمت ہوتے گیا ایک انت تک اٹھارہ سو سنت آون میں انگریج وں کے دوارہ بہدر شاد جتی کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی مغل شاسن کا انت ہوا اورنگ جیب کے اترہ دیکاریوں کی بات کریں تو سبھی لوگ بڑے دربا کے وش بڑے کمجور تھے بڑے دربل تھے اور اس کے ساتھ ہی ایوگ بھی تھے اٹھارویں صدی کے دوسرے شتق آتے آتے مغل سمراج اراج اکتہ کی اور بڑھ چلا وہاں پر جو راجدھانی سے دور جو راج تھے جو پرانت بنائے گئے تھے وہاں پر ایک ستھانی کیندر ڈیولپ ہونے لگا ستھانی بننے لگے اور وہیں کے لوگ جو وزیر ہوں یا دیوان ہوں یا ان لوگوں کے بیچ میں ایک طریقے سے یہ شروع ہو گیا پریاست کیندری ستہ سے الگ ہونے کا اتر مغل کالین سمراج مراتھا سرداروں کو جھیلا انہوں نے ساتھی ودیشی طاقتوں سے ان کی لڑائی شروع ہوئی اس کے بعد جو مہتوہ کانگشی مراتھا لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ان کو ستت ید کرنا پڑا اور سرداروں کا تو میں نے جکر کیا ہی ہے تو اس پرکار ان لوگوں کے ستت ودروح ستت پریاس پر آنے والے جو اتر مغل کالین شاسک ہیں وہ لوگ کسی بھی طرح کا انکش نہیں لگا پائے اور اس لئے بھی مغل سامراج کا پتن ہونا شروع ہو گیا مرشد کلی خان بنگال میں صداتت خان عوض میں اور نظام الملک حیدرباد یہ تین بہت طاقتور بادشاہ نکلے اپنے سمیہ کے جنہوں نے مغل ستہ کو ستت روپ سے پریشان کیا روحیل افغانوں نے روحیل خان میں ستتہ گھوشد کر لی تو ایک اور جہاں بنگال میں ہم دیکھتے ہیں سمسیا شروع ہوئی وہیں اس کے ساتھ ہی حیدرباد میں اور اس کے بعد روحیل خان میں بھی عوض میں بھی یہ سب جگہ ایک طریقے دیا دکھن میں حیدر علی نے پریشانی کرنی شروع کر دی اس سمیں ہم سنتے ہیں حیدر علی کے بارے میں پہلی بار اور اس نے بھی ایک طریقے سے محسور میں اپنے کو ستنتر راج گھوشد کیا سکھوں نے پنجاب میں پریشانی شروع کر دی راج پوتوں نے راجستان میں اور جیسا میں نے بتایا مراتھاؤ نے مہاراش میں ایک طریقے سے پورے نقشے میں آپ دیکھیں تو جو مکھ مکھ کھیتر تھے کہ سودور دکھشن کو چھوڑ کر وہاں سبھی جگہ اس کو چھوڑ کر سبھی جگہ کھیتری ستہ سامنے آنے لگی اور پرنام یہ ہوا کہ مغل سامراج جیسے اگرسر ہوتا چلا گیا اور ایک کھیتری ستہ بن کے رہ گیا تھا یدی اپی وہ کھیتری ستہ رہا ویبھن نے جگہ ویدرو ہوئے لیکن سانکیت ہی سہی یہ بات ہے کہ مغل شاسن کی پرتشتہ ابھی بھی تھی مغل دربار مغل کلچر اس کا ابھی بھی ایک جور تھا پربھاؤ تھا اور اس لیے سانکیتی کی رہا ہو لیکن پرتشتہ اس کی انت تک بنی رہی یہاں تک کی اٹھارہ سو سنتاون میں بھی جب پہلا ستنتہ سنگرام بھارتیوں نے لڑا تو اس میں بھی انہوں نے اسی پرتشت مغل پریوار کے بات شاہ کو پنر ساپت کرنے کا پریاس کیا گدی پر بہدر شاہ دو بہدر شاہ زفر اور اسی کو ہٹا کر انگریز نے انتتہ پوری ستہ دیش کی اپنے ہاتھ میں حاصل کی اٹھارہ سو سنتان میں اور یہیں پر مغل سمبرات مغل سامراج مغل ستہ کا پورن روپین انت ہو گیا